یہ جو پانچ سو میٹر کی سڑک ہے میری بیٹی کے لیے برا سپنا سا ہے سوچتا ہوں اسے سائیکل خرید کر دے دوں تاکہ وہ یہاں سے چھٹ سے گزر جائے لیکن کیا کروں ایسے ہی نہیں ہے اب بیچاری روز اس سڑک سے گزرے گی اور اسے روز یہ سب کچھ سہنا پڑے گا نمشکار آداب میں آنوف سونی کرائیم پٹرول ستر کے بلیک ہیڈ لائنز ادھیائے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج جو کیس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی یادیں ضرور آپ کے ذہن میں اب تک تازہ ہوں گی آج پورے دیش میں مہلاؤں اور لڑکیوں کے پرتی ہونے والے اپراد اور شوشن کے خلاف ایک آکروش چھایا ہوا ہے روز اپرادیوں کو بھانسی پر لٹکانے کی بات ہوتی ہے کئی انکاؤنٹر کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود لڑکیاں سرکشت محسوس نہیں کرتی اس پانچ سو میٹر کے راستے کا سفر نرک میں سفر کرنے سے کم نہیں تھا وہ پانچ سو میٹر کی سڑک جہاں ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا آج ہم آپ کو اس لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ اور آخر اس پانچ سو میٹر کے خوف کے پیچھے کی اصلی طاقت کیا تھی دیکھ اچھے سے پھوٹو لے رکمنی تائی کے کچھ سے بھی دگنے بڑے پوشٹر بننے چاہیا رکمنی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا اس کا پوشٹر بھی نہیں وہ تو ہے تائی کسلا ہے ارے سالیڈ اگدم تائی دو مہینے بعد الیکشن شروع ہونے والا ہے تم لوگوں کا سب لفڑا بند کوئی راڑا نہیں چاہیے میرے کو سب اعورت لوگ ماں نہیں تو بہن کوئی مزاک نہیں مستی نہیں مارا ماری نہیں سمجھلا ارے تائی آپ نشین رہی ہے ہم کوئی لفڑا نہیں کریں گے لفڑا کیا تو نا سب کے خال میں بوسا مر دوں گی اے اے سننا ارے سچی والا لیو کرتا رہے دوسرے ارے آپ کیا خون سے چٹھے لکھ کر دیکھیں کیا ارے کون شادی کے لئے بول رہا ہے تجھ کو کتنا کیا بھاگ بھا رہی ہے ایک دن کے لئے گل فرن منجا نا ہاں چلے کتنا چلو 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 جانے نا ہمیں چھوڑیں گے نا اس کو سالا کوتریہ سن بابا کو اس بارے میں کچھ پتانا بڑنا ہمارا کالے جانا جانا بن کر دیں گے چل جانا ہمارا کل دیکھیں گے لیکن حتی ہے کل سالا یہاں کیا تر رہی تھو وہ بابا یہاں کیا ہی ہو وہ آزباب دیکھر پاریکشان شروع ہونے والی ہے نا پریکٹیکل بک کے لئے پیسے چاہیئے تھے تو یہاں آنے کی کیا درور تھی آئی سے مانگ لیتی پٹا ہے نا یہ جگہ کئیسی ہے اے کیا رگو کاکا ناینا اور ورشا کوئی چھڑے گا گیا ورشا بولے تو تمہاری ناک اور پردیب باو کی بیٹی ہے ناینا کوئی چھڑے گا نا اس کو کٹ دالے گا مائے یہ لے مجھے وافت یہاں ہم آتا نا جا جا آزو با یہ باقی کے پیسے اپنے بات رکھ لے بیٹا اور دیکھ پھر کبھی دکان پر مت آنا جی آزو با ہاں تو دارو کی دکان کھول کے کیوں رکھیے اس کے بابا تو چلے گے ہاں آپی کی دارو پی پکے لیکن ابھی تک بات سمجھ بھی نہیں آئی آپ کے تو کروں کیا دکان بند کرلوں اور کٹو رہا ہاتھ میں لیکھ کے سڑک پر نکل بڑوں ارے پیسے کہاں سے آئیں گے آگ لگے ایسے پیسوں کو یہ گاؤں ہی منوس ہے جسے دیکھو دارو پی کے یہاں وہاں پڑھا رہتا ہے کام ناندا تو ہے نہیں کسی کو اور بس پورے دن گھنڈا گرتی چلتی رہتی میں تو کب سے کہہ رہی ہوں اس لڑکی کے شادی کر کے اس کو نکالو یہاں سے آئیں یعنی کانہ مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی ہے ایک بار میں کلیکٹر بن جاؤں گی نا تو سب کو مار مار کی سیدھا کر دوں ٹھیک ہے اچھا بن جا پہلے اسے سیدھا کر لے مل گئی دوستوں سے فرسط ہاں آنے میں یہ بنایا ہے دیکھ سنے گا بھی نہیں انڈا کری بنائی ہے انڈا کری آئی میرے لیے بھی کچھ دینا مجھے نینہ کو دینا اس کو بہت پسنا ہے پتا ہے پتا ہے مجھے اس کے لیے بدایا ہے ہاں بھی لاتی تو آئے گا نا میرے ساتھ نینہ کے گھر ہاں دیدی انڈا کری تیری آئی بیسٹ ہے یاد پڑ پڑ کے دیماغ اتنا گھراب ہو گیا ہے چلنا تھوڑی دے کھیلتے ہیں لوڑو کھیلے آرے نہیں نہیں ابھی لوڑو کچھ نہیں بیٹا ورشا اندھیرہ ہونے والا ہے اب تو گھر جا کل پریشا کے بعد جتنا کھیلنا ہے کھیل لینا میں بھی کھیلوں گا تم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے کھاکا چل مجھے دکھا رہ کر گئی دی میرے چھنوں سے کٹی لگتے تشیر روک تکھا دو تشیر چل چل پکھا چل یہ تیری بہین اور ہونے والے جیجے کے بیچ کی بات ہے تو بیچ میں مدل پڑ چل چھوڑنا نکھا بھاگ چیتان اے کیا رہے تم لوگ کیا ہو رہے ہیں یہ ناچویچ کس کشی میں یہ اپنا بمل بھاو ہے نا اس کا مرگا جیت گیا ہے مرگا کی لڑائی میں اور یہ سنیل کا مرگا نا وہ ہار گیا آس تو مرگا کٹے گا اور مرگا پکے گا پارڈی ہوگی پارڈی تو کیا بولا تھا مینے تو مہینے شاند نہیں رہ سکتے تم لوگ بولا تھا نا مینے کوئی غلط کام نہیں کرنے کا یہ مرگا ورگا یہ سب گہر کانونی ہے سمجھا نا لیکن وہ تاہی دیکھ ویمال تو میرا خاص آتنی ہے تو تیری زیمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے مددے پر نمک مرچی لگا کر میری چھوی خراب کرنے کی کوشش کریں گے وپکشوالے دیکھ ہوئی راڑا نہیں چاہیے میرے کو میری بیٹیاں کی پریقشہ اچھی جائے آئی دیر ہو رہی ہے ہاں بابا اے چل بیٹا چل دکان کھولنے کا سمجھ ہو گیا چل تو یہ بس ٹاپ پر چھوڑ دیتا ہوں اچھا سنو میں دو بجے تک آ جاؤں گی یہ ایک ہی پیپر ہے دھیان سے چیتان کو بولنا کی مجھے لینے کے لیے آجا پاٹی والا اس کا پہتا ہے پہتا ہے پہتا ہے بہتا ہاں ہاں چل اچھا سنو چل چل مارکشا اچھے سے دینا دھیان دیکھے اچھا سنو چل اچھے جل رہا نہیں ہے اس کو بھی پیلانا پڑے گا اچھے اندر کا ہوا ختم ہو گیا اچھے ڈانو ڈالی سکوڑے اچھے اچھے دیا مسک کو کلایا دیکھ اچھے 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 پیر کھتا ہو گیا اچھے پیر کو گیا مالوم اچھے اچھے کچھے دیر لگاتے دوم اس کے جل دی ختم ہو گیا کچھے کچھے آٹھا پارٹی تو آج رات بھر چلے گا کیا رے پارٹی ہے پینا پڑے گا آٹھا تمورا پیوکیوکیوکی آئی آرے کہا تھا تو چھا چل دی تائی کو لے کیا وہ ابھی تُوڑھی نہ آئی گی وہ تو پانچ بجے آئی گی آرے نہیں وہ ابھی آئی گی اس نے بتایا ہے جلدی آنے والی ہے وہ آئی مجھے پتا ہے تائی کبھی آئی گی آرے نہیں تو جاؤ وہ انتزار کرتی ہوگی آبھی نہیں میں تُوڑا موسیقی 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 کاکا کہای آئی نہیں اب تک آئی تو تھی گھر پہ گئی ہے کاکا میں گھر جا رہی ہاں اگر چیتنا ہے اس کو بول دینا گھر لیکن میں اودر سے ہی آیا مجھے تو دیکھی نہیں کہاں چلی گئی ارمیتا کیا ہوا ورشکار تاہی گھر پر نہیں آئی نہیں تو کیا ہوا بٹا پتہ نہیں کہاں چلی گئی آچھا تو نیہرا کے گھر پر جا کے دیکھ وہاں گئی ہوگی شاید برشا تو یہاں نہیں آئی کیوں کیا ہوا تو کہاں گئی چیتن ہوا کے لیکن آجوا تاہیاں سے گھر کے لئے نکلی تھی کیا کیوں میں نے نہیں دیکھا اب تاہی نہیں آئی نہیں پہنچی گھر آجوا تو پر سٹینڈ پہ دیکھ جا دیکھتا ہوا مجھے بھی کر لیکن میری بچی کو ڈونڈ کے لے کیا خیصے بھی بھائی ہم ڈونڈے جا رہے ہیں اسے مجھے بچی کو بھائی میں نے نکلی دیکھا کہے دوں کیا چلو کیا وہ کیا بتا نہیں برشا کہا چلی گئی آہ آہ یہ ایسے کیسے چلو دونتے ہیں اسے چلو برشا 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 ملی برشا نہیں نہیں ملی نہیں ملی برشا 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 واچھا دائی واچھا دائی واچھا رکپنیتا ہے رکپنیتا ہے رکپنیتا ہے رکپنیتا ہے رکپنیتا ہے شکرا شانتوا جس نے بھی ہماری ورشا کے ساتھ یہ سب کیا ہے ہماری رکپنیتا ہے اسے چھوڑے گی نہیں ان کے واسو رولائے گی اسے پانتال میں بھی ہوگا تو ڈھونڈ کے نکانوگی میں 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا انسپیکٹر ہمارا آدمی نہیں ہے تائی پر لگتا تو ہمارا ہی آدمی ہے کہا نہ مینے کہ ہمارا آدمی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آئے تجھے تو کسی کو بھی بند کر اسے بند کر فاسی پہ لٹکا یا مار ڈال کچھ بھی کر پر ان سب میں میرے آدمی کا نام آیا ٹھیک نہیں ہوگا پارار بھائے اتیاروں کو پاسی دو اتیاروں کو پاسی دو پاسی دو اتیاروں کو پاسی دو پاسی دو مینسان مینسان لڑکی کے ساتھ ریپ کرتے ہو خون کی ہے نا اُس کا ہیسا ہوتا ہے کچھ رہی ہے جھوٹ ملے ہو بہاں بسٹوپ پر دیکھا تم دونوں کو اس نیمو پانیوالے نے چلا بھاگا یہاں سے صاحب نے صحب ہوتا ہے صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا ہاتھیاروں کو فاسیدو 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 ہاتھیاروں کو فاسیدو فاسیدو ہاتھیاروں کو فاسیدو فاسیدو ورشا کی بہت ہی نرمم طریقے سے ہتیا ہوئی تھی اور اس بات کو اس تھانیے پرشاسن نے دبانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن سرکاری ڈپارٹمنٹس میں یہ بات پھیل گئی تھی اور عالی آفسروں کو خبر لگتے ہی انہوں نے چناف کے سمیں کسی بھی طرح کے تناف سے بچنے کے لیے اس کیس کو کرائم برانچ کو سوپ دیا سر اس کیس کی جتنی بھی ڈیٹیلز مجھے ملی ہے اگر ان کی مانے تو ایک کیس بہت ہی سینسٹیو ہے صرف سینسٹیو نہیں شرک ہے انہوں من بھی ہے ایک انسان ایسا جانور جیسا بڑتا ہوں کیسے کر سکتا ہے آہ! 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 س bilmiyorum ان لوگوں پر کتنا ٹائم برباد کرے گا تو ان کا فیصلہ میں اب بھی کر دیتی ہوں ڈیٹھ سب projek انہیں باہر بیٹ با لیکنوں کو ارے انہیں بھیڑ کے حوالے نہیں کیا تو تائی ہمیں مار دے گی چلو شانت رہا ان دونوں گنے گاروں کو ہم سب مل کر سزا دیں گے ان دونوں کو میں اپنے ہاتھوں سے مار کر ورشا کو نیاں دلواوں گی شرکے خٹ جاؤ بازو ان کو سزا دنے کے کام قانون کرے گا پاپ کیا ہے لوگوں نے سزا تو ملنی ہی چاہیے انہیں سزا کانون دے گا یہاں کا کانون بھی میں ہوں اور سرکار بھی میں آمدار ہوں میں یہاں کی آمدار ہو یا مکھے منتری کانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا انہیں کسی نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ اس کو بھی جیل میں بند کر دوں گا پھر کوئی بھی کیوں نہ ہو تم لوگوں نے انسانیت تو نہیں دکھائی لیکن جو ہیوانیت دکھائی ہے اس سے تو جانوری بھی ڈر جائیں گے صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا صاحب چھوٹ مات بہن اس دن بسٹاپ کے اوپر ٹھے لے والے دیکھا تو تمہیں یہ ورشا کے ساتھ صاحب ہم اس دن ورشا کے پیچھے گئے تھے گھر چڑھ دیتے چلو گھر چڑھ دیتے گھر چھوڑ دیتے گھر چھوڑ دیتے چھوڑ دیتے چھوڑ دیتے چھوڑ دیتے چھوڑ دیتے صاحب ہم وہاں سے چلے گئے تھے صاحب صاحب یہ لوگوں میں فسانے کی کوشش کر رہے ہیں صاحب صاحب یہ لوگ ہمیں مار دیں گے صاحب اگر یہ سچ نکلا نا فاسی پہ لٹکو گے صاحب لڑکی یہاں پر اپنے ماں بھائی اور دادا کے ساتھ رہتی تھی یہ اس کی پی ایم ریپورٹ ہے صاحب کافی بوری طرح سے اس کا مڈر کیا گیا صاحب پہلے اس کے سر پہ مارا گیا اور اس کے بعد اس کے موہ میں سینیٹری نیپکن ٹھوسا گیا تاکہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکے اور سر پھر اس کے ساتھ بہت بوری طرح سے گینگ ریپ کیا گیا پھر اسے مارنے کے لئے اس کا غلط اب آیا گیا جب وہ نہیں مری تو پھر اسے پانی میں ڈوبو کر مارا گیا اور سر سب سے کھنونی بات مرنے کے بعد اس کے پرائیویٹ پارٹ میں لوگے کا سریعہ ڈال دیا گیا کتنا ہی نہیں سر اس کے دونوں پیروں کو بیچ میں سر نابی تک چیر دیا گیا کس طرح کے لوگ آئیں یہ شرکے کس طرح کے لوگ آئی ہیں میں نے میرے پورے پوریس کریئر میں بہت سارے ریپ کیسز ہینڈل کی ہیں لیکن اتنا بروٹل ہی کبھی نہیں مارا کسی نے کسی کو ان لڑکوں کے ساتھ ڈی ای نی میچ ہوتا ہے سر وہ اتنی چیرفار ہوئی تھی اس میں ڈی ای نی کہاں ڈھونتے کہاں ڈھونتے مطلب تم نے لڑکی کا ڈی ای نی نہیں کروایا وہ شرکے وہ رشا کا ڈی ای نی کرا سر ابھی تک تو جلا دیا ہوگا مطلب وہ بوڑی دے دی تھی نا فیملی کو اتنی خراب تھی باس آ رہی تھی تو کیا بول رہے ہو کیا بول رہے ہو تم ای نی کانا مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی ہے ایک بار میں کلیکٹر بن جاؤں گی نا تو سب کم مار مار کی سیدھا کر دوں ٹھیک ہے آبر شہ معاف کیجیے ہمیں وہ ارشا کی باڑی چاہیے بوس آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب ہو چکا ہے ڈی اے اے ہونا باقی ہے چیتن میری ستا время بات کرنی ملیں راہل اور گوپال کو پولیس نے اریش تو کر لیا نوک عرشا کی ریپ اور مرڈر کے سیدھے لیکن پھر بھی چیتن میں جاننا چاہتا ہوں اس دن کیا ہوا تھا سر آئی کی ایک ساپ چل رہی تھی اچھا سنو میں دو بجے تک آ جاؤں گی آئی کی پیپر ہے دھیان سے چیتن کو بولنا کہ مجھے لینے کے لیے آجائے گا آج جب آپ اسے بس ٹینڈ چھوڑنے گئے تھے آئی نے کہا تھا کہ وہ دو بجے تک واپس آ جائے گی لیکن مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی آئی ہی اب تک آئی تو تھی گھر پہ گئی ہے سر تاہی بس ٹینڈ اتری تھی کھا کھا رہ دیکھا تھا لیکن پھر وہ کہاں گئی کچھ رہی پتا اور پھر ہمیں ان کی لاش کھا ہوا آتے سب سر وہ پانچ سو میٹر والی سڑک پر سر یہاں اسی راستے سے ٹائر اس کولیج سے آ جا گرتی تھے تم نے تو کہا تھا تمہارے آجوبہ اسے چھوڑنے گئے تھے اور تم لینے جانے والے تھے تمہارا گھر تو بس ٹاپ کے پاس ہی ہے پھر وہ آ کے لئے جاتے آتی کیوں نہیں تھی سر یہاں کا محول پھلکو ٹھیک نہیں اس پانچ سو میٹر کے بیچوں بیچ رکمنی تاہی کا پارٹی آفیس ہے اور پورے راستے میں رکمنی تاہی کے آدمی لوگ گنڈے لوگ دارو پی کر پڑے رہتے ہیں ہر آنے جانے والی لڑکیوں کو اور تو کو سب کے ساتھ بکتے میزی کرتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے نہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو چاکو بار دیتے ہیں تو پولیس والے کیا کرتے ہو پھر کیا ہوا کچھ نہیں سر میں تاہی کو ڈونڈتے رہا دوسری راستے سے گئی ہوگی نہیں سر گاؤ جانے کا ایک ہی راستہ ہے شرکے راستہ تو ایک دم سنسان دیکھتا ہے اگر یہاں کچھ ہوتا ہے تو چیتن کو ضرور دیکھتا وہ کیا ہے ساتھ وہ فیکٹری ہے بہت دن سے بند پڑی ہے چلو چلو جمع کچھ پڑی ہے نظر بہت دیں چلو کچھ کچھ موسیقی 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 سیر کے فورنسک ٹیم کو بولا یا ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے تم اس دن اس ایریا سے گزر رہے تھے کچھ نوٹیس کیا ہاں سر یہاں ویمل باؤو پردیب کاکا پکیا باؤو اور تولیل کھڑے تھے اور سر ویمل کے شٹ پہ کھون لگا تھا کہاں ملیں گے سر یہ جو ویمل ہے نا ویمل یہ رکمنی تائی کا خاص آدمی ہے یہ پورا دن وہی ہوتا ہے اور صرف شام کو سونے کے لئے یہ آتا ہے اور یہ پردیب ہے نا وہ آگے والے گاؤں ملاتا ہے اور یہ رکمنی یہاں کیا ہمدار ہے ہاں سر تو سرچوارن کی بنا اس کے گھر نہیں گوش سکتے شرگے سرچوارن نکلوا تب تک ہم پردیب سے بات کرتے یہ سیل کر دو پورا آئی یہ تو کیا کر رہی ہے آئی چھوڑ اسے آئی کیا ہوا ہے بولے گی چندہ مت کرتوں میں ہاتھ مت نہیں کر رہی ہوں میں تو دیکھ رہی تھی کی کتنا درد ہوتا اور اور انہیوانوں نے تو میری بیٹی کو چیر دیا کتنا درد ہوا ہوگا سب میرے وجہ سے ہوا ہے نہ اس دن میں جانے میں دیر کرتا اور نہ تائی کے ساتھ یہ سب موسیقی وہ چیتن کہہ رہا تھا کہ اس دن تم لوگ وہاں تھے اور ویمال کے کپڑوں پر خون کے داگ تھے خون تو لگا تھا وہ ویمال بھاو کا مورگا جیتا تھا اس دن میں تو وہیں پر مورگا کٹا تھا ویمال بھاو نے خود کٹا تھا تو اس کا خون لگا تھا صاحب ہم لوگ وہاں پہ کھانا بھی بنایا تھے دارو بھی پیئے تھے صاحب اور پھر آدمے پتا چلا کہ ورشا لاپتا ہے پوری رات ہم لوگ ڈونڈے تھے اس کو اور پھر صبح اس کی لاش ملی صاحب ویمال کے کمرے میں بھی ہمیں خون ملا ہاں بولتا رہا ہوں نا صاحب وہ مورگا کٹا تھا اس کا خون لگا تھا صاحب اور آپ بھی کہاں اس چیتن کی باتوں میں آ رہے ہیں صاحب وہ وہیسے ہی وہ ویمال بھاؤ کے گصہ ہے کیوں وہ اے رک رک اے چھوڑ دے کیوں مارے اس کو دڑکی چھڑتا ہے جاتا اٹھا اس کو درہ کھڑا دڑکی چھڑتا ہے لاز بٹے لڑکی اے ویمال بھاؤ جانے دے بچہ ہے نبا دڑکی چھڑنے کا نایا صاحب اسی کا گصہ نکال رہا ہو اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر ایک ماں کی چھاتی کیسے پھڑی ہوگی سمجھ سکتی ہوں میں دیکھ میں تیرا دکھ تو نہیں بات سکتی تجھے اس درد کے ساتھ ہی جینا ہوگا ہاں پر میں وہ ضرور کر سکتی ہوں جو ایک بڑی بہن کے ہاتھ میں ہے بیس لاک بیس لاک دلوا سکتی ہوں تجھے سرکار سے اور چیتن کو سرکاری نوکری بھی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی خوٹ خوٹ چلی جا چلی جا تیرے ہاتھ پیوں نے میری بچے کے ساتھ کندہ کام کیا مار ڈالا اسے چھتڑے کیے اس کے اور تم آئی ہو ہمیں یہاں نوکری اور اور پیسوں کی لولج دلانے چلی جا یہاں سے کیا بول رہی ہے تو آپ کیوں بیٹی ہیں تو اپنے آدمیوں کو کتنا بھی اپنے پلوں کے پیچھے چوبا دے بھگوان نہ انہیں مااف کرے گا نہ تمہیں سمجھے یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے نا سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے اپنے گھنڈے لوگوں کو اتنی چھوٹ دے دیا کہ اس نے میرے دوست کے ساتھ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی تو دلائے گی دوست کے داعت نکلے ہیں تیرے سلا سر سنیل پاکیا اور ویمل کی فون لوگیشن کے حساب سے ان کے فون کی لوگیشن اسی ایریہ میں سر ام شور رکمنی کے گھر میں ہی ہوں گے مجھے بھی لگتا ہے سر سوران کا کیا ہوا مجھے بھرابر اے بھرابر آپ یہاں ڈیلیوری دینے آیا تھے کوئی کچھ بھی کہہ لے لیکن میں ہی نہیں بانتا ان لوگوں نے میری بچی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا اور کیا ہوتا نا تو رکمنی تاہی خود انہیں دندہ جنا دیتی ٹھیکی ٹھیکی کہاں اے سرچ وارنڈ ہے ہمارے باس وہی اندر نہیں جائے گا ہل سرک اندر نہیں جا سکتے باس اے کار کرتے ہو تومی تھامبا ساہیب سرچ وارنڈ لے کر آئے ہے ہو تم لوگ روک رہے ہو پاگل ہے کیا جائیے سر سرچ کر لیجئے پورا گھر کونہ کونہ موسیقی بھائی موسیقی کچھ ملیا گیا نئی سر نئی سر نئی سر کیا ہوا ساہیب کچھ ملیا کیا نہیں نا پہلے ہی کہا تھا آمدار ہوں میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتی نمسکر صاحب یہ ویمل یہاں نہیں تو کہا ہوگا یاری اور ہوگے بیٹھے بیٹھے کب تک سڑنا پڑے گا سارا یہاں پہ رہے ٹینسن نہیں لینے گا تائی بندوست کرتی ہے نا یا تائی مدد کرے گا دیکھنا وہ پیچھے کے دروازے پہ گون ہے ہاں دیکھتا ہوں بیٹھے لائے ہو ہاں چل ہاں چل بہو جانا پانی دینا بھڑے ساپ کا فون آیا تھا اس کھولی میں بھرشاک آئی کھون تھا ہنا کیا تھا آپ کو چھوڑ دیجئے گا لیکن آپ نے نہیں منا دیکھیں ہاں آپ بھی کے دکان سے داروں کرید کر انہوں نے پی اور آپ بھی کے پوٹی کا یہ حال کر دیا ساپ لکمینی ویمل سنیل اور پاکیا کو گاہو سے نکالنے والی ہے ہاں کو لگایا کہ یہ کیس ہمارے پولیس والے کے ہاتھ نے لیکن بابا یہ کریم والا افیسر بہت کڑک ہے آرے چھوڑنا یار وہ اسے بھی تائی نے کہا ہے نا آج رات نے تو کل رات تک پاکیا باہو ویمل اور سنیل کو یہاں سے باہر نکال دیں گے برا بار ہے برا بار ہے آرے چل آج آج آجا یہ یہ پورا ہے نا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا ہمیں یہ مجھے بھروسہ تھا ساپ کہ وہ میرے ساتھ میرے پوچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سر سر پکی خبر ملی ہے بیمل پکی آر سنیل یہیں چھپے ہیں سرگی پیچھے سے جاؤ گرلے ما یوری ہے بس کو گیا نورا بے بے باگ رہے ہیں ایک میا ہے لہا اس نے در کو پتہ نہیں ترے سب کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے لے میرے سب کیا ہو سکتا ہے تیر کو گولی لگ سکتی ہے تیری جام جا سکتی ہے اور سارا الزام جائے گا بدروی لوگوں پر پکڑ لو ان کے ناکھو نکھا لو سکتی ہے پڑا 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 اگہ نہیں بولے گا بیٹے ہی ساپ ناہین ہے ساپ ساپ صاحب یہ دیکھنا ساپا ہے میں بتا تو ساپ بول ہم لوگوں نے ریٹ ریٹ کیا تھا کیا بکھل ہے بے ہاں صاحب ہم نے ریٹ کیا تھا صاحب میں نے پاکیا نے اور تمام عربی ملوہوں نے ملکر اس کا بلد کر گیا تھا صاحب یہ یہ دولہ چھوٹ پول رہا ہے یہ سچ پول رہا اور تو بھی سچ بولے گا جاو سابید کر کے رکھاؤ جاو ہم سابید بھی کریں گے سر تم لوگوں کو سزا بھی دلوائیں گے شرگے سر اس کا سیمنز کا سیمپل کلک کرو اور دینے ٹیسٹ کراؤ سر کرائیم سپورٹ کی ڈیٹیلڈ فارنسک ریپورٹ آگئی ہے سر ورشا کی باڈی پر کسی کا بھی دینے ٹریسز نہیں ملے باڈی پوری طرح سے کلین ہے یا اور سر دینے ریپورٹ یہ بھی کہہ رہے کہ وہاں تین لوگوں کے سیمن کے ٹریسز بھی ملے لیکن وہ نہ تو گوپال سے میچ کرتے ہیں نہ پردیپ سے اور نہ ہی سنیل سے لیکن سر اندر جو یورین کا سیمپل ملا ہے وہ پردیپ سے میچ کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے صاحب کچھ نہیں پتا اس کمرے میں ورشا کا بلڈ تمہاری پیشاہب ملی پھر بھی تمہیں کچھ نہیں پتا صاحب جو بھی ہوا ہوگا میرے جانے کے باہد ہوا ہوگا اب رانسوال پیشاہب کا تو لوگ سب نسے میں تھی صاحب کر دیا ہوگا میں نے بہت پی لی تھی صاحب ورنہ کوئی خوشمند آدمی کمرے میں پیشاہب کرے گا کیا صاحب اتنی پیلی یہ نشر میں پتا بھی نہیں چلا تمہیں ریپ کیا ہے نہیں کیا ارے نئی صاحب میں نے ریپ نہیں کیا دیکھو اس کمرے میں تمہارے سمن نے ملے لیکن تم اس کمرے میں تھے اس پہ دورہ نہیں اے انسپیکٹر کدھر ہے میرے آدمی ان کے آدمی اپنے پاس ہے نہیں سادھا شاڑا منتا ہے نا تُو میں چانتی ہوں کی میرے آدمی اتر ہی ہے تو دونڈو پولی سیشن میں دونڈو سنو کونہ کونہ دونڈنا چلو دیکھو اتر ملا کیا نہیں تاہی یہ سب کر کے میری چھوی نہیں توڑ سکتا تُو ایسے کانچ کی چھوی بنائی گی ہو جو ٹوٹ جائے رکمڑی ہائی 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 بہت پیار ہے نا آپ کو اپنی چھوی سے اب دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ نیوز ہر جگہ میں آپ کو بدنام کر دوں گی پھر آپ کسی کو یہ چھہرہ دکھانے لائک نہیں رہیں گی چھہرہ تو تُو اپنا سامال دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں رکمڑی ہائی ہائی رکمڑی ہائی رکمڑی ہائی ہائی رکمڑی ہائی ہائی رکمڑی ہائی مش نے بہچاتا ن Experience لیں بتاؤہ گے تھیرز اللہ ا dozens نا میرا بہت přit شکریح رکمنی دائی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ بائے گا آفیس سر دیکھتے ہیں چلا چلا طاقت کا نشہ اور عوضے کا گھمند انسان کے سر چڑ جاتا ہے اور وہ اتنا مطلب ہی ہو جاتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا جیسا کہ رکمنی دیوی کے ساتھ ہوا یہ کیس صرف اس گاؤں اس شہر ہی نہیں بلکہ پورے دیش کی نظروں میں آ چکا تھا ہر جگہ اس کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کیونکہ دلی ریپ کیس کے بعد یہ دوسرا ویسا ہی بھائیانک کیس تھا بلکہ سوال یہ تھا کہ اس پیڑت لڑکی کو نیائے ملے گا کیا نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رکمنی دیوی میری بیٹی پر ایسیڈ پھکوائے گی ارے تم نے کبھی رشتے کا لحاج نہیں کیا تو رکمنی دیوی بھلا کیوں کر دی جس وقت ورشا کا مرڈر ہوا اس وقت تم وہا تھے نا ہاں سب ہم سب بہت پیلی تھی سب بہت سب بہت سب بہت لگرہ بہت لگرہ بہت لگرہ بہت لگو یہ بہو کسی کو اٹھا دے نا بہو اور پھر سواغرات کنوائندہ نا بہو بہو سواغرات منائے گا بہو سب ٹکھے میں دیکھ گیا ٹکھا اگرڑ ٹکھا ایسا بھائی ایسا بھائی بھائی ایسا بھائی یہ چلی ہی ہے بھائی ایسا بھائی نہیں اس کے ساتھ اپنے پھل اپڑا نہیں کریں یہ بھائی ایسا بھائی بھائی ایسا بھائی ہم لوگ چاروں پی لے اپنے پھائی سالو تم لوگ دیکھتے رو میں آبیا آتا ہے آہ یہ یہ اچھی ہے بھائی اس کو اٹھاتے بھائی اس کے ساتھ ہی مناتے سواغ رہا جا چل 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 صاحب میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مزاگ بڑھ کر اتنا بڑھا ہو جائے گا پھر کیا ہوا آہ ایسے کرتے ہو شرم نہیں صاحب میں نے کچھ نہیں کیا کیا صاحب دیں licht ہمہارے سمن اور وہ سمن مینے جو سمن ملے وہ میاں چل 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 ہے کرتا ہمی ہے انفیکٹ میں تماماً رسول مجھے لے چل واٹ اے اس لئے چل دیکھو بھارا خل 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 انا سمجھے کام کو ہم لوگ بھاگے کنا تھوک دے گا ہمیں یہ یہ بائسا بھی تھوکوں گا مائی تیرے کو روک میں نیتا دیار کو چھوڑے کیلے اے اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم دل میں بند ہے وہ باغ اے باغ چل باغ 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 اے مل ساہب اے اس نے شکالت میں ہو گیا تو سب اس نے ساہب ساہب اس نے اس کو نہیں ہو کہا بے وہ لڑکی کو وہاں سے اٹھانا پڑے گا وہ کیتن نے ہمیں یہاں دیکھ لیا ہے یہ تم لوگ کو جو کرنا ہے نا وہ کرو میں اب تم لوگوں کا ساتھ نہیں دینے والے اے 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 ا جی تو چاہتا ہے تو میں گولی مارد ہوں لیکن صلاح کانون کو ہاتھ میں لے کے اس کا اپمان نہیں کرنا چاہتا میں ٹھیکن ایسا حال کروں گا تمہارا دیکھو فانسی کی سزا تو دلوا کے راؤں گا تم کو اور اس جھنگنے اپراد کے لیے ویمل سنیل اور پکیا کو فانسی کی سزا دی گئی رکمنی کو نینہ پر حملہ کروانے کے لیے سزا ملی اور پردیپ کو ثبوتوں کی کمی کے قارن چھوڑ دیا گیا کیا سچ میں سب ہی اپرادیوں کو گولی مار دینی چاہیے کیا انہیں جنتا کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ انہیں سزا دے سکیں نہیں ایسا کرنے سے نہ صرف دیش کی قانون ویوستہ بلکہ ساماجک ویوستہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی اب میں آروپ سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پٹرول سترک کے بلیک ہیڈ لائن سدھائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہن